اپنے عمل کو آسان بنانے کا طریقہ کیا ہے عمل کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عمل کو ڈیفائن کر لیا جائے کہ زندگی میں عمل کرنا کیا ہے ایسا نہ ہو کہ عمل کے راستے میں چلتے چلتے ایک اور عمل پیدا ہو جائے پہلی بات عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ یہ نماز ہے حج ہے روزہ ہے زکاة ہے اور کلمہ شریف ہے یہ عمل جاری رکھو یہ کمائی ہے یہ خرچ ہے اس کے اندر حلال حرام کی یہ تمیز ہیں اور جو رزق دیا گیا اس میں سے خرچ کرو اور نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی ہو یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے بیگانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے یہ سب درجہ بدرجہ اللہ قریب نے فرما دیا ہے والدین اور اقربہ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے انہیں مال کے قریب قریب رہو تو پہلے عمل کو ڈیفائن کر لیا اور پھر عمل کر لیا دوسری بات یہ ہے کہ سماج کے اندر مروجہ قوانین کے مطابق عمل کریں یہ سماجی عمل ہے اس میں اصلاح کرنا یا اصلاح لینا سماج میں کسی سے ڈیلنگ کرنا سب شامل ہیں پھر تنہائی میں آپ کو باطن کے دریافت کا عمل کرنا چاہیے سماج کے ساتھ تو زہری رواداری کا تعلق ہے تنہائی میں آپ کا باطن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے یہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے اعمال میں کچھ اعمال ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں ظاہری اعمال کیا ہوتے ہیں جب ایکچلی آپ موف کرتے ہو ڈیل کرتے ہو لینا دینا کرتے ہو بات چیت کرتے ہو کلام کرتے ہو پیدل چلتے ہو سیاست کرتے ہو اور دوسری عمل کرتے ہو یہ عمل کیا ہیں یہ ظاہری عمل ہیں باطنی اعمال کیا ہیں تقویٰ پرہیزگاری خوفِ خدا عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ضمیر کی آواز قیامت کا انتظار عاقبت پر یقین کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا اندر کی چنتہ کو دور کرنا اور اللہ کے قریب رہنا یہ اندر کی بات ہیں ظاہر کی بات نہیں ہے تو گویا کہ آپ کے باطنی اعمال بھی صحیح ہونے چاہیے اور اعمال ظاہری کی بھی اصلاح ہونی چاہیے ان میں کنفیوجن نہیں پیدا ہونی چاہیے اعمال نیت میں باطنی ہیں اور عمل میں یہ ظاہری ہیں نیت کا ایک اور عمل ہے نیت جو ہے یہ باطن میں ہوتی ہے اس کا بھی ایک عمل ہے آپ کے باطن کا عمل یہ ہے کہ آپ کے اندر کی صلاح ہونی چاہیے اس کو تذکیہ کہتے ہیں گویا کہ اپنا تذکیہ کرنا چاہیے تذکیہ کیسے ہونا چاہیے نفس کے شر سے بچنا چاہیے اپنا باطن کلیئر ہونا چاہیے خود پر بھروسہ ہونا چاہیے دو بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے باطن کو خراب کرتی ہیں ایک تو پیسے کی حوث پیسے کی حوث سے دل کی بیماری ہوتی ہے پیسے کی حوث یا پیسے سے محبت دل کی بیماری ہے اور یہ ضرورت کے نام پر پیدا کی جاتی ہے انسان کہتا ہے کہ فلان ضرورت ہے اور اس طرح ضرورت کے نام پر انسان پیسے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا باطن کمزور ہو جاتا ہے دوسری بیماری لذت وجود ہے یعنی اپنے وجود کو لذت کے قریب رکھنا لذت کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے کھانے کی ہو سونے کی ہو خواہشات میں رہنے کی ہو یہ بھی باطن کی بیماری ہے اگر آپ باطن کی بیماری سے بچ جاؤ اور ظاہری کے کام کرتے جاؤ تو پھر ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو دو قسم کے اعمال ہیں اعمال ظاہری اور اعمال باطنی ظاہری اعمال وہ ہیں جن کا مشاہدہ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں گئے تھے جنازے میں آپ شامل ہوئے تھے دوست کی شادی پر آپ گئے تھے اس طرح کے اعمال ظاہری ہیں باطن یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا آپ نے خوف خدا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور اس کو کیسے کیسے یاد کیا یہ سارے آپ کے باطنی اعمال ہیں آپ کا ارادہ نیک ہو جانا چاہیے اگر ارادہ مسلمان ہو جائے پھر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اگر ارادہ مسلمان نہ ہو اور چاہے عمل جتنا مرضی مسلمان ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہوتا بلکہ منافق ہوتا ہے اس لئے مسلمان کون ہے جو تنہائی کا مسلمان ہیں آپ اور آپ کا اللہ جب آپ نے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے تنہائی کا وہ وقت جب آپ کے پاس کوئی وزیٹر نہ ہو آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو صرف آپ ہوں اور آپ کی تنہائی ہو پھر آپ مسلمان ہیں یہ چھوٹی سی زندگی ہے اس نے زیادہ سیکھنے کی کوئی بات نہیں باطن یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے ارادے کے ساتھ ہو جائے اگر عمل خدا کی طرف چاہ رہا ہے تو ارادہ بھی خدا کی طرف چاہے اگر آپ حج کرنے جا رہے ہو یہ نہ ہو کہ ارادہ پیچھے رہ جائے اور آپ حج کرنے آگے نکل جاؤ نیت پیچھے رہ گئی اور آدمی حج پر جلا گیا نیت بھی ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو آپ جو جو اللہ کے گھر کی طرف فاصلہ تیہ کرتے ہو اسی طرح آپ کا ارادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا جاتا ہے تو اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو اور صرف سفر ہو تو یہ نیکی کا سفر نہیں ہے نیکی کا سفر یہ ہے کہ ارادہ ہو نیت ہو اور آپ کا دل بھی سفر کریں اور آپ کا وجود بھی سفر کریں کام بس اتنا ہے کہ ظاہری اعمال باطنی ارادوں کے ساتھ چلے کام بہت آسان ہے کہ جو آپ کر رہے ہوں وہی آپ اصل میں ہوں یعنی جو ظاہر کر رہے ہیں وہی آپ کا باطن ہونا چاہیے اگر آپ ظاہری طور پر پارسا ہو تو باطنی طور پر بھی پارسا ہو جاؤ ظاہر باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے اتنا آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو واقعی ایسا ہو کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہوں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو واقعی آپ نماز پڑھ رہی ہوں تو آپ کے ظاہر باطن کا فرق جتنا ہے اس کو مٹا دینا جو ہے یہ آپ کا عمل ہے عمل کیا کرنا چاہیے اس کی کیا رینج ہے آپ کے ظاہر باطن کا فرق مٹ جائے آپ کے ظاہر باطن میں فرق اس طرح آتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تاکہ اللہ کی یاد کے بارے میں پتہ کریں اور وہاں جا کر کاروبار ٹھیک کرنے کی دعائیں کروائیں گے یہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق اسی طرح اللہ کے گھر جا کر حج کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ مجھ پر کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں پیسے جمع کرتا ہوں پھر ختم ہو جاتے ہیں کوئی ایسا مال دیں کہ ہمیشہ کے لیے مال رہ جائے اللہ کے گھر جا کے مال مانگ رہا ہے تو یہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق اصل مانگنے والی چیز یہ تھی کہ اپنے پاس بلا جب اس نے بلا لیا ہے تو یہ واپسی کی دعا مانگ رہا ہے یہ فرق مٹا دینا چاہیے یہ اصل عمل ہے اور آسان عمل ہے اس لئے ظاہر باطن کا جو فرق ہے اسے مٹا دینا چاہیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں مانگنے والی کیا چیز ہیں اگر اللہ سے مانگنا پڑے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا پڑے تو اللہ کی یاد مانگو بس یہی تک ہی مطلب ہے زندگی کے اندر ظاہر باطن کا فرق جتنا ہے اسے مٹا دو پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی عمل کی رینج اتنی ہے ہیرہ فیری بند ہونی چاہیے ہیرہ فیری کیا ہے اپنے آپ کو دنیاوی طور پر طاقتور بنانے کی خواہش ہیرہ فیری ہے طاقتور کیا ہوتا ہے یعنی ہمارا جھنڈا لگا ہو اور ہمارا قلعہ مضبوط ہونا چاہیے آج کل سارے قلعے کھندرات بنے ہوئے ہیں شاہی قلعہ کیا ہے کھندر ہے سارے محلات جن میں بادشاہ رہا کرتے تھے آج کل کھندر ہیں اس وقت کے بادشاہ بیچارے بغیر ائر کنڈیشن کمرے کے بغیر ٹیلی فون کے رہتے تھے کئی کئی ہفتے گھوڑے پر سفر کرتے تھے اکبر بادشاہ کو دیکھ لو ان کے خزانے میں دو چار لاکھ ہوتے تھے اور آج کل ان فرادی ایک آنٹ میں کتنی دولت ہوتی ہے سکندر آزم کہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کے آیا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا آج کل آپ بوئنگ اور سپرسانک جہازوں پر کہاں سے کہاں پہن جاتے ہوں اس وقت بادشاہ کسی سے بہت خوش ہوتے تھے تو گھوڑا دے دیتے تھے مثل کسی کو پرگناہ کا زلہ دے دیا اب وہاں سے کیا آمدنی ہونی تھی آپ اپنی زندگی کو دیکھو کہ اس میں کیا کیا ہے گاڑیاں پھرتی ہیں اور آپ کے کیسے کیسے مکان ہیں زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے ٹی وی چلا دی تو انگلینڈ کی آواز آ جاتی ہے آپ یہ سمجھو کہ اصلی زندگی کیا ہے اور اصل بات کیا ہے یہ ہے غور والی بات آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ چار دن کی زندگی ہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اُلے جائیں آسان عمل کیا ہونا چاہیے یہ کہ زندگی میں بیٹھنا بھی آسان ہو اور اسے چھوڑنا بھی آسان ہو آپ دکت میں نہ پڑ جانا زندگی کو چھوڑنا آسان ہونا چاہیے اس طرح کہ یہاں بیٹھے اور پھر یہاں سے چلے گے جیسے کوئی پنچی دیوار پر بیٹھا پھر ادھر سے دیوار والوں نے آواز دی اور وہ اڑ گیا اس کو دکت نہیں ہوئی آپ نے اڑا دیا اور پنچی اڑ گیا اسی طرح یہ پنجرہ خالی رہ جائے گا پنچی اڑ جائے گا آپ پنچی ہو یہ پنچی آپ کا باطن ہے پنچی کیا ہے یہ آپ کا باطن ہے اور آپ کا ظاہر کون ہے یہ پنجرہ جو آپ کا وجود ہے تو وجود کی حفاظت کرو کہیں یہ کمزور نہ ہو جائے اور پنچی کا خیال کرو کیونکہ اس نے ساری کاروائی کرنی ہے اصلی کہانی جو ہے یہ ہے اپنے اصل کو پہچانو آپ کا اصل آپ کا باطن ہے یہ جو پیسے کی محبت ہے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ باس شب نہ دے گی تب بھی بیکار ہے آپ یہ پہچانا کرو کہ آپ سے پہلے دنیا میں لوگ کتنی کتنی تکلیفوں میں مبتلا رہی ہیں آپ کو بڑا اچھا زمانہ ملا ہے اور اچھے واقعات ملے ہیں اور آپ کی زندگی بہت اچھی ہے آپ کو آسائشیں ملی ہیں آسانیاں ملی ہیں آپ کو نویفٹ زمانیں ملی ہیں اور آپ کا محول ایسا بخبر ہے کہ صبح آپ کے پاس بار چھپ کے آ جاتا ہے اور اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا چھوٹے سے چھوٹا ریکارڈ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے بس جو لوگ ذرا اپنے مطلب کے لیے کہانی آگے پیچھے کر لیتے ہیں تو آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو کیونکہ آپ یہاں سے نکلنے والے ہیں چھوٹے نہ بننا اور منافق نہ بننا منافق کون ہوتا ہے جس کے عمل اور ارادے میں فرق ہو اگر آپ نیکی کا عمل کر رہے ہیں تو ارادہ بھی نیک ہونا چاہیے عمل کی اتنی رینج ہے کہیں بادشاہوں والا عمل نہیں کرنا یہ جتنے محلات تھے سب کھندرات ہو گئے ہیں سب لوگوں نے کھندر بن جانا ہے میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں کہ چار دن کی زندگی کے اندر اس میلے کو غور سے دیکھو پھر یہ نہ ہو کہ آپ کی آنکھ اس وقت کھلے جب یہ بد ہونے کو ہو اس وقت تو یور وقت نہیں ملے گا لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ایک اور ٹرم دے دو اللہ تعالیٰ کہے گا آپ کوئی ٹرم نہیں ملے گی کافر اس وقت بڑا چلائے گا وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے کاش میں مٹی ہوتا تو بہتر تھا تو آپ انسان ہونے کا فائدہ اٹھاؤ کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ انسانوں کے ساتھ نیکی کیا ہے آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ مہربانی کر دیں کسی کی غلطی کو دل سے معاف کر دو بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا سادہ سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو اور زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنی آفیت ہوگی زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے آپ لوگ آج بھی گندم کھاتے ہو موڈرن دور ہے کاش آپ کچھ اور کھاتے ہیرے کھانے شروع کر دیتے مگر وہ کہتا ہے وہ تو پتھر ہیں وہ کیسے ہم کھائیں گے پتھر تو نہیں کھا سکتے آپ نے کھانا گندم کو ہی ہے رہنا آپ نے اپنے گھروں میں ہے سونا آپ نے اسی طرح ہے جیسے تنہا انسان سوتا ہے اور پیدا ویسے ہونا ہے مرنا ویسے ہی ہے آج کا انسان بھی اسی طرح روتا ہے جیسے اس کے بڑے اببہ روتے تھے آنکھوں سے اسی طرح آنسوں آئیں گے آنسوں میں بھی چینج نہیں آئی پھر ڈویلٹمنٹ کیا ہوئی کوئی ڈویلٹمنٹ نہیں ہوئی اس ڈویلٹمنٹ کے نام پر گمرانہ ہو جانا ڈویلٹمنٹ کے نام پر انسان پتا ہے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ تو وہی ہو رہا ہے صرف ایک بات یہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں اب وہ یہ بہتان شروع کر دے گا اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ میرے روح بروح آئیں گے پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی اچارہ نہیں ہوگا اور وہ دن وہاں آئے گا اور وہ دن ضرور آئے گا اور اپنے دل کو اتمنان بخشو اتمنان کیا ہوتا ہے جو مکان آپ کے پاس ہے بہت اچھا ہے اور اس کو اور بھی اچھا کر لو عمل کرنے کے لئے میرا خیال ہے زندگی بہت کافی ہے خواہش اور حاصل کا فرق مٹا دو جو ملا ہے اس پر کنات کرو زیادہ لے سکتے ہو تو لے لو اپنی اولاد پر راضی رہو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے رہو اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ بہت کافی علم ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں زندگی میں آفیت مل ہو اور یہاں سے رخصت ہونا بھی آسان ہو جائے عمل صرف اتنا ہے اس سے زیادہ عمل کوئی نہیں ہے غم بھی ملے گا اور خوشی بھی ملے گی آدمی اگر رخصت نہ ہوتا تو پھر بڑی بات تھی اگر انسان نہ مرتا تو پھر یہ زندگی کچھ اور ہی ہو جاتی یہ تو انسان کی غلطی ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اور آپ سب عزیزوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے آپ لوگ اور ہی کام کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور حقیقت نکل جاتی ہے آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے آسمان کو ضرور دیکھو مگر یہ خیال لے کہ زمین پہ کھڑے ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ زمین ہی پاؤں سے کھسر جائے بس اتنی سی بات یاد رکھو اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے سے آدمی بنا سے نکل جاتا ہے